شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں کہ بلکہ اکثر یزید انتالیس سال کے عمر میں مر گیا اس کا بیٹا بھرپور جوان بھرپور جوان انیس بیس سال کے عمر میں تین برعظم کی خلافت پر بیٹھا تین برعظم کی خلافت پر تین برعظم کی خلافت عمر کتنی؟ اٹھارہ انیس سال جہون پوغل پن بہوشی چالیس دن حکومت کی چالیس دن اکتالیس میں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو کٹھا کیا اور آ کر ممبر رئیوں بیٹھا کہنے کہ آج ایک بات کرنی ہے تم سے انہوں کو بدنی کا اعلان کر رہا ہے دیکھو میرا باپ ظالم تھا جبار تھا ظالم تھا اس نے تخت بھی خاطر اہل البیت کا خون بہا ہے اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس تخت پر لانت بھیجتا ہوں یہ ہے تمہاری حکومت جس کو مرضی دے تو میں یہ جا رہا ہوں تین برعظم کی باپ کی حکومت کو لاک مار دی کس کے نیچے حسین کا خون ہے مجھے نہیں چاہیے پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے خود نہیں نکلا تین برعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر عمر ہو گیا میرا تاجر تین روپے پہ جھوٹ بولتا ہے تین روپے پہ دھوکہ دیتا ہے فراڈ ہے پھر اسلام زندہ بات کے نہ رہے گا پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے اے کبھی اسے بھی دکھو لکھو کبھی ادھر بھی تو دیکھو کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکو تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے موسیقی موسیقی